اچھی تو آج کی ویڈیو بھی مزقی ہونے والی ہے کہ ہاتھ پر پینکن کی کیسے رموو کریں لیتر پرس پر بول پینکن کی کیسے رموو کریں اور کپرو پر ان کا داگ لگ جائے تو کیسے رموو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو بھی بہت مزقی اور امیزنگ ہے تین ٹیپس ہیں اور مزقی ٹیپس ہیں ٹیپ نمبر ون کی طرف چلتے ہیں چیز جناب لیتر پرس ہوتے ہیں جو اس پر بول پینکن کی انک لگ جاتی ہے یا بچے لگا دیتے ہیں ظاہر ہے ہم بڑے تو نہیں نہ لگائیں گے بچے لگا دیتے ہیں انک پرسے کچھ لگ دیتے ہیں پینکن سے تو مشکل ہو جاتا ہے صرف سے کسی چیز سے رموو نہیں ہوتا یہ داگ تو آپ بہت ہی ایزی اور اثار ریمٹی بتاؤں گی جو ہر گھر میں ہوتی ہے باڈی سپری پرفیوم باڈی سپری کوئی چیز بھی لے لیں آپ اس کو یہ دیکھیں سپری کریں اور منڈ میں دیکھیں یہ میلٹ ہو کے بلکل پانی بن گئی ہے ہی رموو ہو گئی ہے نا اچھی اور بیس ٹیپ تو یہ جناب بلکل صاف اور نیٹن گلین ہو گیا ہمارا پرس اب برا بھی نہیں لگ رہا اور بلکل اچھا لگ رہا ہے یہ پرس اسی طرح ہی یہ بیس ٹیپ ہے ٹیپ نمبر ٹو کی طرف جائیں گے ہم ٹیپ نمبر ٹو بھی ہے جو ان کے بارے میں ہاتھوں پر بچے کیڑے مکوڑے کچھ بھی بنا دیتی ہیں پین سے جب چھوٹے بچے ہوتے ہوں کہتے ہیں ماما ہند کریں آگے کچھ بھی لگ دیں گے پھول بنا دیں گے کچھ بھی الٹا سیدھا کر دیں گے اس کو بھی سابن سے بلکل رموو نہیں ہوتا دھولے تو ہلکی لگی رہتی یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی بارڈی سپریے کیا ہے یہ دیکھیں پانی کی طرح بہ گیا اور بلکل صاف ہو گیا ہمارا ہاتھ جیسے انک تھی نہیں وہ کہتے ہیں نا گدے کے سر سے جیسے سینگ ہو جاتے ہیں بلکل ایسے انک بھی رموو ہو جاتی ہے ہے یہ بھی امیزنگ ٹپس اور بلکل ایزی ٹپ ہے یہ ٹپ نمبر تھری بھی ہماری بہت ایزی ہے اور بہت ہی امیزنگ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سکرائب تو ضرور کیجئے گا سپورٹ کیجئے مجھے ٹپ نمبر تھری کی طرف شلتے ہیں تو وہ ہے کپڑے بچوں کے یونی فارم پر انک تو لگتی ہی لگتی ہے میری بیٹی کا سکاف ہے جس پہ اس نے انک لگا دی ہے تو اس کا رموو کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان بتاؤں گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کرتی ہے گلاس میں پانی لینے ہاف گلاس پانی لینے سوڈا لینے اور سرف لینے سوڈا ایک دو چمچ لینے ہے دو چمچ سرف کے لینے ہے آدھا گلاس پانی لینے ہے اور دو چمچ سرگے کے لینے ہے یہ دیکھیں میں نے آدھا گلاس ایک بال میں پانی ڈال دیا اس کے بعد میں دو چمچ اس میں سوڈا ڈال دوں گی یہ سرف پہلے سوڈا سرف دونوں نے ہی کیس بال میں جانا ہے دو چمچ سرف ڈال دیں اس میں دو ہی چمچ سرف ہے یہ دو چمچ میں سرف لینے رہی ہوں پانی کے اندر آپ ڈال دیں اس کے بعد سوڈے میں نے ادھم چمچ لیا ہے یہی اہم posچ M adesso گو سوڈے میں میں نے دکھا کی مکس کرنے سے دفتہوں میں store سرکا مکس کریں اس کے بعد ہم سرکہ لیں گے کوئی سائی سرکہ لیں لو دو چمہ سرکے کے ڈال دیں ۔ میں نے 2 چمہ سرکہ بھی لے لیا ہے ۔ سرکہ ڈالنے کے بعد اس میں سکاپ کو ڈپ کر کے رکھ دیں گے ۔ دیکھیں میں 2 چمہ سرکہ ڈے رہی ہوں ۔ اور یہ 2 ٹیبر سپون ۔ 2 ٹیبر سپونڈ سرکہ ہو گیا اس کو ہلکا سا مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد اس میں یہ جو انق والی سائٹ ہے وہ اس میں میں ڈپ کر کے رکھ دوں گی تھوڑی ہی دیر کے لیے کم سے کم میکسیمم آپ دس سے پندرہ منٹ کیلئے رکھ دیں پندرہ بیس منٹ کیلئے رکھ دیں یہ تو آسانی سے آپ دیکھیں کہ انک رموو ہو جائے گی اس کو میں اس میں ڈپ کر کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ اس میں ڈپ کر دیا ہے میں نے یہ پندرہ منٹ کیلئے کم سے کم پڑا رہے گا پندرہ سے بیس منٹ کیلئے یا پچیس منٹ کیلئے رکھ دیجئے اگر لائٹ انک ہے تو میں نے اس کو پچیس منٹ کیلئے رکھا تھا یہ دیکھئے یہ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی انک رموو ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو اس میں سے نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ انک رموو ہو گئی ہے سائٹ پہ لگی ہوئی تھی آپ بلکل اس پہ انک نہیں ہے ڈگڑنی کی بھی محنت نہیں کرنی پڑی کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور ہمارے انک مازے سے اور آرام سے رموو ہو گئی ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو لائک کیجئے سکرائب کیجئے اور بینل کئی پر ضرور پریس کیجئے اللہ حافظ